اکھر کیا ہوا ہوگا جو بھارت کو بھارت میں ہرانے کا سبتہ ہے نیوزیلینڈ کا ساکار ہو گیا بھارت کو اس نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ہرائیا جو شلنکہ سے بری طرح سے ہار کر انڈیا آئی حالانکہ بھارت کے سینئیس بللے باز کیوں نہیں چلے بومڑا کی گیندبازی کی دھار آخر کہاں چلی گئی آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیموں کو بھارت میں کھیلنے میں در لگتا ہے بھارت کے خلاب بھارت میں ان کی گیندبازی، بلے بازی جیت کی رہا ان کو دکھا نہیں پاتے تو آخر نیوزیلینڈ کے سامنے ٹیم انڈیا نے ہے آخر کیوں گھٹنے ٹیم سرفراز 150 رن بناتے ہیں یا ششبی جائے سوال 77 رن بناتے ہیں لیکن ہمارے جانے مانے بلے باز کریز پر کیوں نہیں ٹک پاتے حالانکہ ٹیسٹ میچوں میں اپنے بہترین کھیل کی بدولت وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں ابھی بھی بھارت رینک اور پوائنٹس میں نمبر ون ہے لیکن تیسرا ٹیسٹ بھارت کے لیے اہم ہے اور آگے کے ٹیسٹ کھلے جانے والے ٹیسٹ میچ بھی اہم ہیں لگاتار دو میچ ہارنے کے بعد انڈیا کو اب اگلے چھے ٹیسٹ میں سے چار جیتنے ہی ہوں گے پانچ میچ آسٹریلیا میں ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کو کیویوں کے ساتھ آخر میچ جیتنا ہی ہوگا نیوزلینڈ کی ٹیم بھارت کے خراب کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ڈبلو ٹی سی فائنل میں پہنچنا مشکل ہوگا سوال ہے کہ بھارت کی خراب پافورمنس کی وجہ کیا ہے اس کو لے کر ہم نے لوگوں سے رائے لیے لوگوں کے بیچ جا کر ایک سروے کیا ہے بڑے پیمانے پر وہ رائے بھی نکل کر آئی ہے اس کو لے کر ہم چرچہ کریں گے ایسا لگتا ہے کہ نیوزلینڈ کے ساتھ پہلے اور دوسرے ٹیسٹ میں ہمارا ایسے ٹیسٹ ہو گیا یعنی کہ کرکیٹ میں ہمارے مشہور بلے بازوں کی اگنی پرکشہ ہو گئی تو ذرا سوچئے کہ پہلے ٹیسٹ کی ایک پاری میں ہم نے بنائے تھے محض چھالی سن تو بڑی بات یہ رہی کہ انتر سال میں پہلی بار ہم اتنے آخر لاچار کیوں ہوگے اب اس پر ہم چرچہ کریں اس پر ہم منتھن کریں گے سپورٹس ایڈیٹر منو جوشی اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں منو جوشی شاہب بڑی چرچہ چل رہی ہے تمام پورو کرکیٹر ہیں بڑے کھلاڑی ہیں وہ اس بات کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں ماجریکر صاحب بھی کہتے ہیں کہ صاحب آخر ہو کیا گیا ہمارے کھلاڑیوں کو کیوں نہیں کھیل پائے اتنا زیادہ آتم وشواس اس پنس کو لے کر کیوں کم رہا کیا ہوا جو ہم اپنے ہی گھر میں ہار گئے دیکھئے اگر ہم پیس فرینڈلی پیس بناتے ہیں تو وہاں پر ان کے ویلیم راور کے جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں وہ کہر برپاتے ہیں ہنری کہر برپاتے ہیں اور تیسرے سعودی کہر برپاتے ہیں یہ میں بینگلورٹس کی بات کر رہا ہوں پہلے ٹیسٹ پائٹ کی اور وہیں ہمارے بومرہ جو ہیں وہ اکھیلے پڑ جاتے ہیں ان کو دوسرے چھوڑ سے ساتھ ہی نہیں مل پاتا محمد سراج دوسرے ٹیسٹ میں ہم پریورتن کرتے ہیں پچھ کا مجاز بدل دیتے ہیں پچھ کو سپن فرینڈلی بنا دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ہم نے ان دور میں بنائی تھی یا پہلے پونے میں بنائی تھی دوزار سترہ میں تب ہم اپنے ہی سپن کے جال میں اُلج جاتے ہیں ہمارے سپنرز ویسا پرفارم نہیں کر پاتے اور تو اور چھوڑیے جو ہمارے تو بلے باز ہیں وہ سپن کو نہیں کھیل پاتے دو بار تو جس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں روی شرما فارورڈ ڈیفنسیو شاٹ کھیلتے ہوئے گین کو روکتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے اور جس طرح سے ایک لو فل ٹاکس گین پر ویرات کو لیے ایک روس کھیلنے چلے گئے جس طرح سے وہ قدموں کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو یہ ساری کچھ پریشانیاں ہیں بیسک پریشانیاں ہیں جس سے بھارتیہ ٹیم اس وقت روبرو ہو رہی ہے اور اس میں وہ کھری نہیں اتر با رہی یہ بڑا سوال اب جو سروے ہم نے کیا ہے ایک بار اس سروے کو لے لیتے ہیں لوگوں نے اپنی کیار آئے رکھی ہے اس پر ہم چرچہ کر لیتے ہیں سروے کا پہلا سوال نیوزیلینڈ کے خلاب ٹیسٹ سیریز میں بھارت کی کراب پافورمنس کی بجے کیا ہے روحیت کوہلی بومراہ کا ناچوں 32% لوگوں نے سمائے 28% کہہ رہے تھے کہ زیادہ کرکیٹ کھیلنا 35% لوگ مان رہے تھے کہ ٹی ٹونٹی کے پرتی جھکاؤ جو کھلاڑیوں کا دیکھ رہا ہے وہ ایک بڑا کارن ہے پانچ پرتیشت اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے سروے کا دوسرا سوال کہ کیا کوچ گوٹم گمبھیر کے ساتھ کھلاڑیوں کا تعلیل ٹھیک نہیں بیٹھ پا رہا یہ 35% لوگوں نے کہا ہاں یہ بات سہی ہے 57% لوگوں نے کہا ایسا نہیں اور 8% لوگ اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے پردیپ ٹنڈن پورو کرکیٹ کوچ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پردیپ ٹنڈن صاحب گوٹم گمبھیر کی بات بار بار نکل کر آ رہی ہے چرچہ کی جاری یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب گوٹم گمبھیر کا جو بڑے کھلاڑی ہیں جو بڑے کرکیٹرز ہیں ان کے ساتھ تالمل ٹھیک سے نہیں بیٹھ پا رہا اور جب تالمل نہیں بیٹھ پا رہا تو پرنام ریزلٹ یہ نکل کر آ رہا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں میچ ہار گئے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بھی بات چل رہی ہے ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی جب نیا پوچھ آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی کسی اگر ہم کسی بیوار کیونکہ بات کریں گے دپارٹمنٹل ہیڈ بدلتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اس دپارٹمنٹ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو شروع میں یہ تربولینس طریقے کے پریشانیاں نشید روپ سے ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں پٹ رہا ہے لیکن جو میرے وچارے جو نئے کوچ کے وچارے اگر آپ دیکھیں تو جبکہ اس سے پہلے راہل درویڈ بہت دیفنسیب اپروچ والے تھے تو یہ جو ایکتم سے اپروچ میں پریورتن ہوا ہے دونوں کوچس کے تھوڑا سا اس میں پریشانی ہو سکتی ہے لیکن یہ انڈیویزول نہیں ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ گوتم گمبیر کے اگینس پہ ایسا کوئی یہ جو اپروچ گوتم گمبیر کی ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ انہوں نے جو ایکسپریمنٹ کرنے شروع کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں ایسی ٹیم بناوں گا جو ایک دن میں چار سور انمی بنائے اور دو دن بیٹنگ بھی کرے کہ ہم لوگ ڈرو کر آ لیں کس طرح کی ٹیم یہ اس طرح کی سوچ ایک ڈم سے آپ لاتے ہیں تو نیچرلی ٹیم میں اُتھل پھتل ہونی آوشک ہے بلکل اور وہی ہو رہا ہے مجھے اس میں انٹر پرسنل ریلیشنشپ یا آپس میں کوئی مدبھید یا منبھید ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ صرف ایک پریورتنک اپروچ جو کوچ کی ہوئی ہے جو کوچ کا پورا اپروچ چینج ہوا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ تارتم میں بیٹھانے میں لوگ ہو سکتا ہے تکت ہو رہی ہو لیکن تو اسی بات کا ذکر پردیب جی ہم بھی کر رہے ہیں کہ تالمن ہی نہیں بیٹھ پا رہا ہے آپ نے بھی جس طرح اشارہ کیا ہے ہم بھی بھائی بات کریں کہ تالمن نہیں بیٹھ پا رہا ہے گوتم گمبیر آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ابھی آئے بہت زیادہ سمیں نہیں ہوا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ 180 ڈگری کا پورا پریورتن کر دیں جو بھی رن نیتی ہے اسے ہٹا کر ایک نئی رن نیتی لے کر سامنے آئے لیکن اس میں آپ کا پورا بیلنس پی کڑ بڑا جا رہا ہے اور وہ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں جو تصویریں اب تک تو دکھائی نہیں دی کم سے کم یہ ہار کے اگر ہم ہار کی وجہ تو مان رہے ہیں ہار تو اس وجہ سے مان رہے ہیں تو yes اگری فلی اگری بھی دیو کیونکہ ہمارے جو بھی کچھ نیتی کا پریورتن ہو رہے ہیں اس میں ابھی ہم سٹیبلائیز نہیں ہو پائے اس میں شاید تھوڑا سا ابھی ہمیں سوہ لگ جائے گا لیکن اگر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کسی ایک وجہ کیوں بہت ساری وجہ جب آپ نے سروے میں بتائی کہ آپ ان کے آپس میں پٹنے رہی ہیں یا بڑے خلالی ہمارے چل نہیں رہے ہیں بیٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں نہ ہم سپن کھیل پا رہے ہیں نہ ہم فاس بولنگ کھیل پا رہے ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہے یہ آسا ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی ایک وجہ اگر آپ ہم پر ان پوائنٹ کرنا چاہیں تو مجھے لگتا وہ یہ ہے کہ ہم نے نیوزیلینڈ کو تھوڑا سا ہلکے میں لیا نیوزیلینڈ کو ہم نے تھوڑا سا ہلکے میں لیا سروے کا تیسرا سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ہار کے بعد نیوزیلینڈ کے خلاب تیسرے ٹیسٹ کے لیے دیبالی برپی پریکٹس کیا بی سی سی آئی کا یہ فیصلہ صحیح ہے تیسرے ٹیسٹ پرتیشت دوگونے کا بلکل صحیح ہے واتیس پرتیشت دوگونے کا صحیح نہیں ہے اور پانچ پرتیشت اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے سروے کا ایک اور سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا وہ سوال تھا کہ ٹیسٹ میں خراب پافورمنس کرنے والے کھلاڑیوں پر کیا ایکشن ہونا چاہیے انیس پرتیشت دوگونے کا تیم سے باہر کرنا چاہیے سات پرتیشت دوگونے کا گھرے لو کرکیٹ کھلائی جانی چاہیے چوتر پرتیشت دوگونے کا ایک اور موقع دیا جانا چاہیے منو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں منو جی سنجے ماجرکر کہتے ہیں کہ سب بہت جارہ جس بات کا ذکر پردیب ٹنڈنس آپ کر رہے تھے سنجے ماجرکر بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے تھے کئی اور بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اچانک سے بہت سارا پریورت آپ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایک نئی چیزوں کو آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کڑی میں سرفراز اور واشنگٹن کی استطیق ہوئی اسی کڑی میں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پیچ بھی اسپینلز کے ساب سے تیار کی گئی تو یہ جو چیزیں کئی ایسا نہ ہو کہ جو جو ایک بنا بنایا سسٹم ہے وہ بگڑ جائے اور لہے تال دونوں خراب ہو جائے لیکن دی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو چل رہا تھا کیونکہ ہم دنیا کے نمبر ون تھے ٹی ٹونٹی میں بھی ہم ورلڈ چیمپئن بنے اور ونڈے میں بھی ہم فائنلسٹ تھے اور ورلڈ نمبر ون ٹیسٹ میں لمبے سمیں تک رہے ویلیو ایڈیوشن کیا ہے آ کر گوتم گمبیر نے کچھ ایسا کچھ سے نہیں کہ پوری ٹیم بدل دی ہو یا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ویرات اور روہت دونوں شرلنکہ دورے پر نہیں جانا چاہتے تھے یا بہت دیر میں جڑنا چاہتے تھے ٹیم کے ساتھ ان کو انہوں نے بلایا ان کی چھٹیاں کینسل کر کے ان کو بلایا انشاست انہوں نے کاروائی کی کوئی اس میں برائی نہیں ہے اس میں اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دھلپ ٹروفی میں کشتریس طر پر نہ ہو اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی کر کے ٹیمیں چار ٹیمیں بنے ہیں اور اس میں سبھی انڈین ٹیم کے پلیئرز کھیلیں تو اس میں کیا برائی ہے ٹیم کے تو ہیت میں ہی ہے اگر یہ سب دکتے ہیں اگر آپ انہیں دکتے مانتے ہیں تو اسی لئے تو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں اگر یہ سب سبھی پلیئرز اگر روہت اور ورہت بھی ضرورت پڑھنے پر اگر ڈومیسٹک ٹرکٹ میں کبھی اترتے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ ہمارے اوپر جی ورکلوڈ منیجمنٹ اور ہم بہت زیادہ ٹرکٹ کھیلتے ہیں جسپیت بومرہ کے بارے میں تو یہ بات سبحج میں آتی ہے لیکن توجہ دیتے تھے اس میں جا کر ٹرکٹ کھیلتے تھے تو وہ ستھی آج بھی ہو سکتی ہے آج کیوں فورڈ ڈیفنسیو شوٹ کھیلتے ہوئے ہمارے جو ہے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کیوں ہمارے جو لاس مومنٹ پہ گین ٹرن ہوتی ہے اور ایجز لگتے ہیں اگر آپ روہی شرما کو دیکھیں یا ویرات کولی کو دیکھیں ویرات کولی چھ بار پچھلی دس پاریوں میں ایجز جو ان کے لگے ہیں گین کو میڈل نہیں کر پا رہے تو یہ سب دکتیں ایک آگرطہ کی وجہ سے ہوتی ہیں لیک آف پریکٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈومیسٹک رکٹ زیادہ بڑا جو آپ کا سروے کا تیسرا سوال ہے مجھے لگتا ہے اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ پارٹ نمبر بی جس میں سیون پرسنٹ لوگوں نہیں اس میں ہاں بھی بڑی ہے میں تھوڑا سی اتفاق نہیں رکھتا مجھے لگتا ہے ڈومیسٹک رکٹ ایک بڑی وجہ ہے اور تی ٹونٹی کرکٹ کو اگر وہ توجہ مانتے ہیں تو پوری دنیا تی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہی ہے چلیے جس ہار کی چرچہ کی جاری ہے اس ہار کی کچھ بڑی وجہ ہیں ان وجہوں کی میں ایک بار چرچہ کر لیتا ہوں پردیر ٹنڈن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے بعد میں ان کے پاس آوں گا جو ہار کی بڑی وجہ ہیں ان میں شیلنکہ سے ہار کے بعد اچھی تیاری کے ساتھ جو نیوزیلینڈ آیا وہ ایک کارن بتایا جا رہا ہے کہ پیس اور سپن دونوں مقابلے میں جو بھارتی ٹیم پچھڑی ہے وہیں دونوں ٹیسٹ میں بھارت کی پہلی پاری میں بلیبازی فلاپ ہوئی ہے تو بھارت نے نیوزیلینڈ کو بہت ہلکے میں لینے کا جو کھامیازہ ہے وہ بھوکت لیا ہے وہیں سیٹنر کی طرف بھارت کے گیندباز کمال نہیں دکھا پائے روحش شرمہ اور ویراد کولی کی بلیبازی نہیں چل پائی ہے دونوں ٹیسٹ کی چار پاریوں میں روحش شرمہ نے دو بابن شن اور آٹھن ہی بنایا ہے تو دونوں ٹیسٹ کی چار پاریوں میں ویراد کولی نے شن سیونٹی ون اور سیونٹین دن بنائے بھومرہ کی گیندبازی میں پہلے جیسی دھار دکھائی نہیں دے رہی ہے پہلے ٹیسٹ میں دونوں پاریوں میں بھومرہ نے کل تین وکیٹ لیے تو دوسرے ٹیسٹ میں بھومرہ کو کوئی وکیٹ نہیں مل پایا ہے پڑیپ ٹنڈن ساپ کتنا اتفاق رکھنے ان باروں دیکھیں میں پورا پورا سو پرسیشت اتفاق رکھتا ہوں جو بھی کچھ آپ نے کہا ہے جو بھی کچھ آپ نے میرے ایک میتر سے بات ہو رہی ہے جو بہت کچھ آپ کی پوزیشن اولڈر ہیں جو ان کو نام نہیں لینا چاہوں گا ان سے میری بات ہو رہی ہے انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ اس ٹیم میں ایسا ہوتا ہو رہا ہے یا ہمارے ہاں ایسا اندین کرکٹ کیے پرابلم ہے کچھ کھلالیوں کو ایسے رکھ دیا جاتا ہے جیسے گورنمنٹ جوب پکی نوکری ہے ان کو نہیں نکالا جاتا یہ کچھ بھی کرتے رہے ان کی تو پکی نوکری ہے ان کو نہیں نکالا جاتا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بہت غلط ہے ہمیں ہمیشہ پرفورمنس بیس ہونا چاہیے کسی کھلالی کی ایک دو چانس دو تیسے روز چل سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے گیم آف کرکٹ انسرٹینٹیز ہیں سب کچھ کوئی فلاپ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ ہمارے مکھے کھلالی نہیں چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ پاکستان کا اقزامپل لیجی براور سے کیا ہوا ہے انہوں نے باباکر آدم کو بھار کر دیا شاہین افریدی کو بھار کر دیا نتیم شاہ کو بھار کر دیا انہوں نے جتنے بڑے بڑے نام تھے تب کو بھار کر کے ایک نئے لگوں چانس دیا اور وہ ٹیم جو ون جیرو ڈاؤن چل رہی تھی ٹو ون سے ٹی ری جی پر ایک دم تھے تو یہ ہم جو اپنے خلالیوں کو یہ مانت کے چلتے ہیں بلکل پردیف ٹنڈن صاحب آپ نے صحیح کیا ہے لیکن اتنا بڑا رسک لے کیوں تب جبکہ یہ آئیکن ہیں اور اب تک ان سب نے کمال کیا ہے اور پریورتن پریورتن کا نیم ہے یہ پریورتن ہوتے رہنا چاہیے جس سے کم سے کم نیا بلڈ نکل کر آئے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی سمیں میں گوتم گمبھیر کس طرح کے سنکیت دے سکتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا انڈین ٹیم کی پافورمنس پر بہت بہت شکریہ پردیف ٹنڈن صاحب کا شکریہ ہم کریں گے منو جو جوسی صاحب کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے وستال سے ہمیں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر بھارتی ٹیم کی ستھکی یہ ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کے کارنٹ